اسلام علیکم دوستو The Experts Technical میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہے کمپلیٹ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ چائنہ کی LCL TV میں کون کون سی چیز یوز ہوتی ہے اور ہر چیز کا کیا کیا کام ہوتا ہے کمپلیٹ بریف کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا اور آج کی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملنے والی ہے چلو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو فسٹ آف آل ہم اس کی LCD کو کیسے کھولتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جب بھی آپ نے کسی LCD کا فرنٹ کور کھول لینا ہے اس کے بعد پہلا جو کام ہوتا ہے پینل کو اوپر اٹھانے والا ہوتا ہے اور پینل کو کھولنا ہوتا ہے اگر ایسے ہی آپ پینل کو یہاں سیدھا کھینچ لیں گے تو یہ پینل ڈیمیج ہو جائے گا بتاتا ہوں کہ کس جگہ سے ڈیمیج ہو گا اور کیا مسئلہ ہوگا تو اگر آپ یہ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ دو گریپ نظر آ رہا ہوں اگر یہ میں ایسے اوپر اس کو کھینچوں گا تو یا تو یہ گریپ ٹوٹ جائیں گے یا سرکٹ ٹوٹ جائے گا یا پینل میں سے تار کھٹ جائے گی تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے آپ نے یہ دو گریپ نکالنے ہیں یہ یہ والے دو گریپ ہیں یہ آپ نے سب سے پہلے نکال لینے ہیں یہ نکل گئے جیسے ہی آپ نے گریپ نکال لیے اس کے بعد آپ نے یہ والے دو گریپ بھی نکال لینے ہیں یہ نکل گئے اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ والے گریپ نکال لینے ہیں یہ تو یہ آپ کا پینل بلکل فری ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فری ہے اب آپ اس پینل کو سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں دوستو کوئی بھی آپ LCD دیکھیں گے پندرہ اینس سے لے کے چوبیچ دنچ تک تو اس میں تقریباً یہی سیم چیزیں اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو پینل آپ نے دیکھ لیا یہ ہمارا LCD کا پینل ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ بارڈی ہو گئی یہ نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے علاوہ یہ تین کارڈ یوز ہو رہے ہیں اور یہ سپیکر ہیں یہ اس کے بٹن پینل ہے یہ بیک سائٹ پہ اس کے یہاں پہ بٹن لگے ہوئے ہیں اور یہ ریموٹ کا سنسر ہے تو دوستو LCD میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ چار ہی ہوتی ہیں ایک پینل ہو گیا جو ہمارا ڈسپلی ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس کا مین لوجک بورڈ اسے ہم کہہ سکتے ہیں لوجک بورڈ ہے اس کو لیمپ کارڈ بولتے ہیں لیمپ ڈرائیور بھی بولتے ہیں اور یہ اس کی پاور سپلائی ہے تو فرسٹ آف آل آپ کو میں پینل دکھا دیتا ہوں کہ پینل میں کیا چیز ہوتی ہے اور کیا کام کرتی ہے دوستو یہ ہمارا پینل ہے آپ کو پینل کی وائرز نظر آ رہے ہوں گی یہ سائٹ پہ دو اس سائٹ پہ گریپ ہیں اور دو اس سائٹ پہ گریپ ہیں اور ایک یہ والا گریپ ہے تو یہ جو سائٹ پہ گریپ ہیں یہ ہماری پینل کی لائٹس کے گریپ ہیں جو پینل کے اندر لائٹ لگی ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی ایلس ڈی آن کرتے ہیں تو اس کی لائٹ جیسے ہی آن ہوتی ہے تو ان گریپس کے ذریعے لائٹ کو پاور جاتی ہے اور لائٹ آن ہو جاتی ہے اور ہمیں ڈسپلی پہ کوئی نہ کوئی چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جب پینل کی لائٹ ڈم ہو جاتی ہے کبھی کبھار تو انہی لائٹوں میں سے کسی لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ والا جو گریپ ہے یہ ڈسپلی کا گریپ ہے تو ہمارا جو مین کارڈ ہے ایلس ڈی کا اس سے جو والا مین کارڈ اس سے ڈسپلی جاتا ہے اور اس سے لائٹیں آن ہوتی ہیں تو تقریباً ابھی آپ کو سمجھا رہی ہوگی بیسیکلی اس پینل کو ہم نے آن کرانا ہوتا ہے اگر صرف لائٹ آن ہو جائیں گی تو یہ ہوگا کہ لائٹ تو آ جائے گی لیکن ہمیں نظر کچھ نہیں آئے گا تو جو ہمارا ڈسپلی ہے وہ اس کارڈ سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی آپ کو توڑی ڈٹیل میں بتاتا ہوں یہ مین آئیڈیا تھا تو فرسٹ آف ہال یہاں پہ ٹو ٹوئنٹی آتی ہے یہ ہماری پاور سپلائی ہے تو دوستو چوبیس انڈ تک جتنی بھی ایلس ڈی ہیں بلکہ چوبیس کیا بھی تو بتیس پچاس انڈ کی ایلس ڈی میں بھی جو پاور سپلائی ہوتی ہے وہ تقریباً بارہ وولٹی آؤپٹ دے رہی ہوتی ہے کچھ میں زیادہ وولٹیج بھی ہوتے ہیں برحال ابھی ہم یہ چوبیس انڈ تک ایلس ڈی کی بات کرتے ہیں باقی کو آپ نگلکٹ کر دے تو اسی طرح کی پاور سپلائی ہوتی ہے اور پاور سپلائی ہمیں بارہ وولٹ آؤپٹ دیتی ہے یہ آپ کو پاور سپلائی نظر آ رہی ہوگی اس طرح کی پاور سپلائی بھی ہو سکتی ہے یہ ہے اس طرح کی آپ کو میں اور پاور سپلائی دیکھا دیتا ہوں یہ بھی سیم اسی طرح کی ہی پاور سپلائی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی پاور سپلائی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی پاور سپلائی آتی ہیں جو آپ یہاں یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پیچھے پرس فلائی ہوتی ہے اس کی ٹو ٹو ٹی وولڈ انپوٹ ہوتی ہے بارہ وولڈ آؤٹپوٹ ہوتی ہے یہ آپ کو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں زوم نہیں ہو رہا ٹرائی کر رہا ہوں میں کہ یہ زوم ہو جائے فوکس نہیں ہو رہا یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ بارہ وولڈ لکھا ہوئے تو بارہ وولڈ پیار سپلائی ہونی چاہیے اور کم سے کم تین امپیر کی ہونی چاہیے تین امپیر سے اوپر کی کوئی بھی آپ پاور سپلائی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو پاور سپلائی یہاں سے بارہ وولڈ لے کے ہمیں اس کارڈ کو بھی دیتی ہے مین کارڈ کو اور یہ والا جو لیمپ کارڈ ہے اس کو بھی بارہ وولڈ دے رہی ہوتی ہے تو اس کی اوپر دو جگہ جا رہی ہے اس کو بھی جا رہی ہوتی ہے اور اس کو بھی تو پاور کے ساتھ سے دیکھیں تو ہمارے دونوں کارڈوں کو بارہ وولڈ ہی چاہیے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہم بیٹری سے بھی دے سکتے ہیں بارہ وولڈ کی بیٹری سے دوستو یہ جو لیمپ کارڈ ہے یہ ہماری جو پینل کی لائٹس ہوتی ہیں ان کو آن کراتا ہے اس کا صرف ایک ہی کام ہے پینل کی لائٹس کو آن کرانا اس کے اوپر سکتے ہیں یہ ہمارے دونے دونوں کو بھی Hagrid لائٹس کی لائٹس ہے اس کے علاوہ دونوں کو دو نظر ہیں ایک اس سائیڈ پہ اور ایک اس سائیڈ پہ تو کچھ جو Isd ہوجا ہیں جن کے یہ سب دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا تو اس میں یہ والا لائٹس کی لائٹس کی اسے والے نظر ہوتا ہے تو اگر یہ نہ بھی ہو تو اس لیمپ کارڈ کو بھی آپ دو گرپ والا بنا سکتے ہیں وہ آپ کو پھر کسی دن بتا دوں گا ابھی ہماری ویڈیو ویڈیو لمبی ہو جائے گی یہ لیمپ کارڈ جتنے بھی ہیں دوستو یہ والے یہ LCD کے لیے یوز ہوتے ہیں یاد رکھئے گا یہ LCD کے لیے LED کے لیے یہ یوز نہیں ہوتے وہ آپ کو میں بعد میں سمجھا دیتا ہوں اس کے لیے کونسا لیمپ کارڈ یوز ہوتا ہے اس لیمپ کارڈ کے علاوہ دوستو یہ والا بھی ایک سرکیٹی یوز ہوتا ہے زیادہ تار آج کل جتنے بھی چینہ کے یہ والے ٹی وی آ رہے ہیں لوکل میٹ ان میں اس طرح کا ایک کارڈ لگا ہوتا ہے تو بیسیکلی دوستو یہ جو پینل ہوتا ہے یہ کسی کمپیوٹر کا جو پرانے منیٹر ہوتے تھے LCD منیٹر اس کا ڈسپلی ہوتا ہے تو جب LCD منیٹر کا ڈسپلی نکالتے ہیں تو اس کی پاور سپلائی بات جاتی ہے تو وہ نارملی کسی کام کی نہیں ہوتی تو اس کو اس جگہ یوز کر لیا جاتا ہے تو یہ کافی پانچ چھ سو روپے کی بچت ہو جاتی ہے تو یہ کمپیوٹر والی سپلائی ہے ویسے یہ بہت ریلایبل ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جی ارجنل نہیں ہے یہ پرانی ہے لیکن دوستو یہ جو آ رہی ہیں یہ چائنہ کی ہیں اور یہ ارجنل ہے یہ ڈیل کی ہوگی ایچ پی کی ہوگی سامسنگ کی ہوگی کسی ارجنل کمپنی کی ہوگی یہ بہت ریلایبل ہے اور بہت اچھا ریزالٹ دیتی ہے بشرت ہے کہ کچھ ہوتی ہے کہ وہ ڈریکٹ بارہ وولڈ پہ نہیں چلتی لیکن آپ نے اگر بجلی پچھلانا ہو تو ان کا بہت اچھا ریزالٹ ہے اس میں یہ والا حصہ پاور سپلائی ہے اور یہ والا لیمپ کارڈ ہے یہ آپ کو لیمپ کارڈ کے دو اس سیڈ پہ اور دو اس سیڈ پہ گریپ بھی نظر آ رہے ہوں گے تو یہ والا جو کارڈ ہے یہ اس پاور سپلائی اور اس لیمپ کارڈ کی جگہ دونوں کی جگہ یوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اچھا یہ ہو گیا ابھی آپ کو اندار آتا کہ یہ جو لیمپ کارڈ لگا ہوا ہے یہ صرف LCD کے لیے یوز ہوتا ہے جو آج کل کچھ LED پینل بھی آ رہے ہیں ان کے لیے یہ یوز نہیں ہوتا تو اگر آپ کا پینل LED لگا ہوا ہے تو اس میں آج کل یہ والا ایک یونیورسل کارڈ آ رہا ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈائپ کی گریپس ہیں یہ اگر آپ کی LED ہے اور اس کے علاوہ جو زیادہ تر یوز ہو رہا ہے وہ یہ والے ہیں یہ چھوٹے کارڈ ہوتے ہیں ایک یہ ہے اور اس طرح کا ایک یہ کارڈ بھی ہے یہ LED پینل کے لیے یوز ہوتے ہیں تو یہ تو ہو گئے دوستو لیمپ کارڈ ابھی ہم اس مین کارڈ پہ آ جاتے ہیں یہ مین کارڈ ہے یہ اس کی دوستو یہاں پہ ہم بارہ وولٹ اس کو یہاں سے دیتے ہیں اور یہاں سے ہم بارہ وولٹ اور باقی سگنیلنگ وولٹیج اس لیمپ کارڈ کے لیے لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اس کی کیز جو ہیں اور ریموٹ فنکشن جو ہے اس کا گریپ لگتا ہے یہاں پہ الوی ڈی ایس سے ہم وی ڈی آؤٹپوٹ لیتے ہیں اور باقی یہ اس کی ٹی وی کی یہاں سے ہم ٹی وی کے کنیکشن لگاتے ہیں اس کو یہاں پہ یو ایس بھی ہے یہ باقی نارمل چیزیں ہیں آپ کو ان کا پتا ہوگا میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاتا اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں کہ اس کارڈ کے لیمپر لکھا ہوتا ہے جس کا بہت بڑا ایشی ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹی آر ایٹ 3.031 جو پہلے ہمارے پاس لگا ہوئے وہ بھی ٹی آر ایٹ 3.031 ہی ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت پہلے یہ والے کارڈ آتے تھے وی فیفٹی نائن اور اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے ٹی آر ایٹ 5.031 ٹی آر ایٹ 5.031 ایٹ 5.031 تو یہاں پہ دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کا پہلے کارڈ یہ فائیو نائن بڑا لگا ہوا ہے تو اس کی جگہ آپ ایٹ 5 بھی لگا سکتے ہیں آپ سیمپل یہ گریپ چینج کرتے جائیں کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن فائیو نائن اور ایٹ 5 کی جگہ آپ یہ یہ والا جو کارڈ ہے ایٹ 3 والا یہ آپ نہیں لگا سکتے لگ جائے گا اس میں اس کی جو کیز ہوتی ہیں کیز والا جو گریپ ہوتا ہے یہ والا اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی موڈیفکیشن کرنے پڑے گی اس پر میں کسی جن ویڈیو بنا دوں گا ایٹیل سے آپ کو تھوڑا سا ہنس دے دوں اگر میرے موبائل نے فوکس کر لیا تو تو یہ جو ڈیفرنس آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلی جو کنیکشن اس پہ جہاں پہ 5 والٹ ہیں اور ادھر بھی پہلے پہ 5 والٹ ہیں دوسرے پہ ریٹ ہے اور دوسرے پہ گرین ہے تو یہاں پہ دوسرے پہ آئی آرہا ہے اور دوسرے پہ گراؤنڈ ہے تو یہ ساری چینجنگ ہوتی ہے آپ کو دونوں کارڈ دیکھ کے ان کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اس دن آپ کو سمجھا آتا ہوں اچھا تو یہ کارڈ تھے تو یہ کسی بھی قسم کا کارڈ ہو تو آپ چینج کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہوتی ہے اگر ایٹ تھری کی جگہ آپ نے ایٹ فائیب لگانا ہے یا ایٹ فائیب بھی جگہ ایٹ تھری لگانا ہے تو تھوڑی سی چینجنگ ہوگی صرف جو یہ والا گرپ ہے اسی پہلی جو پانچ شیو آئے رہے ہیں ان میں تھوڑی چینجنگ کرنی پڑے گی باقی جو ہے کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہوگی آپ کا کارڈ چال جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یہ انٹرودکشن ہی تھا ٹھیک ہے اور باقی ڈیٹیل آپ کو بعد میں کس دن بتاؤں گا تھوڑا سا آپ کو گرپ کے کنیکشن میں دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں آپ یہاں سے یہ بارہ بول جا رہے ہیں یہ ویسے میں نے بریج لگایا ہوئے یہ ڈریکٹ اس کو بیٹری پہ ہم چلاتے ہیں تو بیٹری پہ چونکہ پلیٹی چینج اگر ہو جائے تو ہمارا یہ والا کارڈ جل جاتا ہے اس لئے یہاں پہ بریج لگا ہوئے تاکہ بیٹری پہ تار جیسے بھی لگے آگے ہماری پلیٹی صحیح ہو تو یہ بارہ وولٹ یہاں سے گئے یہاں پہ اس گرپ میں اس میں دے دیں یا اس میں دے دیں ٹھیک ہے اس میں آگا ہے اس کے بعد یہ جو بلیک اور ریڈ وائر ہے یہ والی اس کے رضی ہے جیسیم بارہ وولٹ اس لیمپ کارڈ کو جا رہے ہیں اور درمیان والی جو دو وائر ہیں یہ اس کو بارہ وولٹ گئے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہر وقت جب ہم بجلی کا سوچ لگاتے ہیں تو اس کو بارہ وولٹ چلے جاتے ہیں اس کو بھی چلے جاتے ہیں لیکن ہماری LCD آن نہیں ہوتی جب ریموٹ سے جہاں سے ریموٹ سے انسٹرکشن جاتی ہے اس کارڈ کو تو یہ کارڈ پھر انسٹرکشن بھیجتا ہے ان دو پیلی وائر ایک پیلی وائر کے ذریعے اس لیمپ کارڈ کو جی آپ اب آن ہو جائیں بسکلی وہ انسٹرکشن پانچ وولٹ ہوتے ہیں تو وہ پانچ وولٹ جب اس کو ملتے ہیں تو یہ لیمپ کارڈ آن ہو جاتا ہے اور ہمارا ڈسپلی آن ہو جاتا ہے اور دوسری جو پیلی وائر ہے اس سے ہم ڈسپلی کو ڈیم یا فل کر سکتے ہیں جب لائٹ کی اڈجسمنٹ ہوتی تو ابھی یہاں پہ آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھیں یہ یہ والا جو گرپ ہے یہ والا اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے گراؤن گراؤن اڈجسمنٹ اور بی ایل آن یہ جو بی ایل آن ہے یہاں سے ہمیں پانچ وولٹ ملتے ہیں جب ریموٹ سے ہم بٹن آن کا پریس کرتے ہیں تو یہاں سے پانچ وولٹ جاتے ہیں لیمپ کارڈ کو اور لیمپ کارڈ آن ہو جاتا ہے اور جو یہ ڈی یہ ہے یہ ایڈجسمنٹ ہے اس سے ہم لیٹ کو ڈیمپ کار سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ والے گرپ کی میں آپ کو بیک سائیڈ دکھا رہا تھا اس گرپ کی آپ کو بتا رہا تھا یہ گرپ ہوگی ہے بارہ وولٹ کا اس کے بعد یہ ہوگی آپ کا کیز کا یہ ہوگی ایل ویڈی ایس ویڈی آؤٹ کا اور یہ ہوگی آپ کا آر ڈیو کا جہاں سپیکر کی تارے لگتی ہے تو اتنے سے ہی کنیکشن ہے باقی کوئی اتنا خاص نہیں ہے اس میں تو اگر اس کارڈ پہ یہاں پہ آپ کو بارہ وولٹ نہیں مل رہے کارڈ ہے یہاں پہ اگر بارہ وولٹ نہیں مل رہے تو پھر آپ کیا کریں اگر یہاں پہ بارہ وولٹ نہیں مل رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو پاور سپلائی اس میں پرابلم ہے تو یہ پاور سپلائی ہے پاور سپلائی پہ سب سے پہرے انپوٹ چیک کریں یہاں پہ 220 وولٹ آنے چاہیں اس کے بعد آؤپٹ ٹچیٹ کریں یا پہ 12 وولٹ آنے چاہیں اگر یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی آ رہے ہوں گ blew تو یہاں پہ نہیں آ رہے تو آپ کی پاور سپلائی خراب ہے اگر آپ ایک سپارٹ ہیں تو پھر آپ پاور سپلائی ریپیئر بھی کر سکتے ہیں کبھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے ریپیئر کرتے ہیں اگر آپ ایک سپارٹ نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو سیمبل آپ کو تین سو سے لے کے پانچ چھے سو تک ڈیفرنٹ ٹائپ کی پاور سپلائی مل جاتی ہیں مزار جائے باورہ وولٹ کی کوئی بھی پاور سپلائی لے لیں تین امپیر سے اوپر ہونی چاہیے تین امپیر والی بھی چل جاتی ہے تو وہ جہاں آپ نورول اڈاپٹر ملتے ہیں آج کل تو باورہ وولٹ کے وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں پاور سپلائی کے بعد اگر آپ کا پینل جو ہے وہ آپ کے جو ریموٹ ہے اس کی یہاں پہ لائٹ گرین بلیو ہو رہی ہے نارملی لائٹ جو ہے ریڈ ہوتی ہے جب آپ ریموٹ سے آن کرتے ہیں تو یہ گرین ہو جاتی ہے یہ لائٹ گرین ہو رہی ہے لیکن سکرین پہ کچھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پینل کی جو لائٹ ہیں وہ آن نہیں ہو رہی تو پینل کی لائٹ کو آن کرانے کے لیے یہ لیمپ کارڈ ہوتا ہے تو لیمپ کارڈ کی انپوٹ پہ یہاں بارہ وولٹ چیک کر لیں اگر نہیں آ رہے تو وہ ٹریس کریں کیوں نہیں آ رہے اگر بارہ وولٹ آ رہے ہیں تو جب اس کی لائٹ بلیو ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو ریڈ والی وائر کے ساتھ جیلو وائر لگی ہوئی ہے اس پہ فائی وولٹ آنے چاہیے اگر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اس کارڈ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے دوستو اگر یہاں پہ فائی وولٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وولٹیج والا پرابلم کوئی نہیں ہے آپ کا یہ لائم کارڈ خراب ہے لائم کارڈ رپیئر نہیں ہوتے بہت کم ہی بہت کم ہی رپیئر ہوتے ہیں چینج ہی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے یہ یہ ملٹ ہوا ہوا ہے تو دوسرا لائم کارڈ لگائیں اتنا کوسٹلی نہیں ہے دوستو سے لے کے پہلے تو سستو ست آج کل مہنگا ہوگی ہے دوستو سے تین سو تک آپ کو مل جائے گا دوسرا لائم کارڈ لگا لیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں کچھ چیزیں اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس سرکٹ کے بارے میں بتاؤں گا اس میں کون کون سے پرابلم آتے ہیں اور ان کو کیسے ٹریس آٹ کیا جاتا ہے اور ان کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے تو دوستو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی تو بہت جلد نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گی ابھی ایل سو ڈیز پر فوکس دے رہا ہوں میں کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس میں کیا کیا مسئلے آتے ہیں وہ مسئلے کیسے ٹریس آٹ ہوتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ